پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان کا کہنا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان فلسطین پر ہونے والے اسرائیلی مظالم سے بہت پریشان ہیں فلسطین سے اظہار یک جہتی کے لیے پی ٹی آئی نے ایک زنجیر بنائی ہے زنجیر کا مقصد دنیا کو دکھانا ہے کہ فلسطین پر جاری مظالم نہ قابل برداشت ہیں یہ وقت متحرک ہونے کا ہے اور تمام امت مسلمہ کو فلسطین پر ایک آواز ہو کر متحد ہونا ہوگا اسرائیل سمجھتا ہے کہ مسلمان درپوک ہیں اسے یہ نہیں پتا کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اسرائیل ایک دہشتگرد ملک ہے اسرائیل کی دہشتگردی کو ختم کرنا ہوگا اگر اسرائیل یہ سمجھتا ہے اگر چونس یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان درپوک قام ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خاموش بیٹھے رہیں گے تو وہ یاد رکھیں کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور حضرت بات کے امتی ہیں جو کو درنے والی ہیں ہم انشاءاللہ درپوک کھڑے رہیں گے اور آج میں کام باگئے اسرائیل جو ہے وہ تیرر اسٹیٹ ہے اسرائیل ہے جو آج پلسطینیوں کے اطلب کر رہی ہے انشاءاللہ ہم کھڑے ہوں گے ہم پلسطین بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ایک کے موزنی راہ جب ہمارے سے موقع کریں ہم یہاں پر بیٹھ کر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنے پلسطین بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے ہماری پلسطین بہنوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جس طریقے سے آپ کے حد بغیر کسی اصلہ کے وہاں پر اسرائیلی فوج کے ساتھ کھڑا کریں خرم شیر زمان کا مزید کہنا تھا کہ میں وزیراعظم پاکستان عمران خان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی اور میں ترکی کے صدر کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے اسرائیلی مظالم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کیا یہ بات انہوں نے نرسری سٹاپ کے قریب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے فلسطین پر ہونے والے اسرائیلی مظالم کے خلاف کارکنان اور رہنماوں نے زنجیر بنا کر اپنا اعتجاج ریکارڈ کرایا کیمرمن آمیر کازمی کے ساتھ ازر زیدی سچل نیوز کراچی